ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو حکومت اور دیگر اداروں کی طرف سے صحافیوں پر قدرن لگائی جا رہی ہے اور ان کے حکومت کی فاہمانی کی جا رہی ہے اس پارے میں ان کا کیا بہت ہے؟ جی بہت شکریہ ابتلک نیوز جو ہے ان کا شکریہ کہ ہمارا موقع ہماری جو ہے آواز وہ ایوانوں تک پچھا رہے ہیں اور میں دیکھیں آج میں پاک پتن میں موجود ہوں پاک پتن میں میں کیوں آیا ہوں کیونکہ میرے بھائیوں کے ساتھ یہاں جو ہے زیادتی ہو رہی تھی ایک تو ہم عوام کی آواز بنتے ہیں اس کے بعد جو ہے چند جو شرپسند ناصر ہیں وہ ہماری عزتوں پر جو ہے وہ حملے کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ہم ایسے حملے نہیں ہونے دیں گے یہ سارا قصور جو ہے وہ حکومتی ایوانوں کا ہے کیوں کہ یہ ایوان میں بیٹھے لوگ اگر صحفیوں کو تحفظ فرام کریں یہ صحفیوں کے ساتھ کوئی جیسے دیکھیں ہمارا پروٹیکشن بل جو ہے وہ منظور ہوا کیا ہوا کچھ نہیں ہوا ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں جو ہے دیکھیں میڈیا چوتھا ستون ہے پاکستان کا لیکن ہمیں کوئی تیار نہیں ہے چوتھا ستون تسلیم کرنے کے لیے ہر ستون کو مانا جاتا ہے ہر بیوروکریسی اپنے جو ہے وہ باشن دیتی ہے سب کچھ کرتی ہے لیکن ہمارا ساتھ جو ہے کوئی نہیں دیتا کیونکہ ہم نے اس عوام کے لیے جو ہے منتخب کیا گیا ہم عوام کی آواز ہیں تو عوام کی آواز جتنی ہم اٹھاتے ہیں اتنی ہماری جو ہے مخالفتیں زیادی ہوتی جا رہی ہیں تو میری وزیراعظم پاکستان سے اپیل عمران خان صاحب اس میڈیا نے آپ کو یہاں تک لانے میں جو ہے بہت قربانیاں دی ہیں بہت اپنا کردار عطا کیا ہے تو آپ اس وقت کو دیکھیں اور اب جو ہے آپ کے دور حکومت میں جتنی صحافیوں کے ساتھ اس وقت مسائل درپیش ہیں شاید اتنے کسی بھی حکومت کے جو ہے اس میں نہیں آیا تو اگر حکومتیں بھی آئیں ہیں لیکن صحافیوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا گیا اس میں ہمارے ساتھ تشدد ہمارے ساتھ اوپر کیا جا رہا ہے بھائیوں کو اوپر ایف ای آر ہمارے اوپر کی جا رہی ہیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کیا جو ہے ایک طرف ہمیں بلیک ملر کہا جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم اپنا جو ہے فرض ادا کرتے ہیں یہ ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں تو میری گزارش ہے کہ جو صحافیوں کے مسائل ہیں خان صاحب یہ آپ حل کریں جیسے آپ کو کا ساتھ دیا ہے ہم نے آپ کے کنٹینر پر جب آپ بیٹے ہوتے تھے تو یہی صحافی تھے آپ کے ساتھ آنسو گیس جو ہے یہ بھی برداشت کرتے تھے لیکن آپ کی حکومت میں زیادہ کردار جو ہے وہ پاکستانی میڈیا کا ہے اور آپ کی حکومت میں آ کر میڈیا جو نمائندگان کو جو ہے وہ زیادہ مسائل درپیش ہیں تو آپ برائے کرم جیسے یہ پاک پتن میں ایشو آئے دیگر شہروں میں بھی ایشو ہیں دیگر صحافیوں کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ فوری طور پر آپ جو ہے نوٹس نے اور ہمارے صحافیوں کے جو مسائل ہیں وہ حل کریں سر اس میں بتائیے گا پاک پتن میں کساب مافیا کے خلاف جو خبریں لگائی گئی اور اس میں میڈیا پر پھر آتشی اصلے سے جو ہے حملے کیے گئے اس کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی اس پارے میں آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں یہ خبر میرے ہاتھوں سے سب سے پہلے گزریئے ساج ٹی وی ٹھیک ہے میں نے خبر دیکھی ہم نے یہ خبر آنئر کی اس کے بعد دیگر صحافیوں نے بھی یہ خبر آنئر کی خبر میرٹ پہ تھی میں آج بھی کہہ رہا ہوں ایزے اویس آر ہیڈ ساچ نیوت کہ یہ خبر میرٹ پہ تھی اور تمام اداروں نے یہ میرٹ پہ خبر آنئر کی اور میں مضمت کرتا ہوں ان چند شہر پسند اناثر کسائی جو ہیں ان کی کہ آپ باز آ جائیں ہم بیٹنے والے نہیں ہیں اور جب تک یہ کسائیوں کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی یہ کسائیوں کو کیفرے کردار تک نہیں پوچھایا جاتا ہم چپ نہیں بیٹھیں گے اور جو بھی درخواستیں آئیں ہیں ڈی پیو صاحب ڈی سیو صاحب فوری طور پہ وہ جو ہے ہمارے دوستوں کی ایف آئی آریں دیں اور یہ کسائیوں کو کیفرے کردار تک پوچھائیں اگر آپ نہیں کرتے دیکھیں ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں پھر ہمیں اور دروازہ کھٹ کھٹانا پڑے گا پھر اور کھٹ کھٹائیں گے لیکن ہم چین سے نہیں بیٹھنے والے ہیں جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ جو صاحبیوں کو سنگی نتائج کی گھنکیاں دی گئے ہیں اس کے خلاف جو ہے یہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے اور اگر ان کو انسان نہیں مرتب تو وہ اپنے احتجاج کا جو دائرہ ہے وہ وسیع کر دیں گے